اسلام علیکم ویلکم ٹو فاروقی ویلوگز آج ایک سوال کے جواب کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جس کا جواب میں نے کافی وقت پہلے اپنے ایک ویڈیو میں دیا تھا لیکن میں دوبارہ اس بات کو دھرا دیتا ہوں اور تھوڑے سے مختلف انداز میں دھرا دیتا ہوں ایک صاحب نے مجھے سوال کیا کہ انہوں نے ویپن لائسنس بنوایا ہے لیکن ویپن پرچیز نہیں کیا کیا وہ اسے رینیو کرا سکتے ہیں دوسری بات یہ کہ ویپن لائسنس پرچیز کرنے کے بعد ام ساری ویپن لائسنس لینے کے بعد آرمز جو ہیں یا اسلحہ جو ہے یا ویپن جو ہے وہ کتنے دن میں پرچیز کرنا ضروری ہوتا ہے تو ان دونوں باتوں کا جواب میں آپ کو آج اس ویڈیو میں دوں گا ویڈیو اگر آپ نے سبسکرائب میرے چینل کو نہیں کیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا سوال یہ ہے کہ ویپن لائسنس آرمز لائسنس لینے کے بعد ویپن کتنی دن میں پرچیز کیا جائے یا کب تک پرچیز کرنے کی زیادت ہے تو یہ یاد رکھیے رول نمبر 3.10 اس بارے میں ذکر کرتا ہے کہ ساٹھ دن کی محاد ہے آپ کے پاس آپ کے پاس ساٹھ دن دیا گئے ہیں آپ کو کہ آپ اپنا اسلحہ پرچیز کر لیں اگر آپ اس پیریڈ میں پرچیز نہیں کرتے تو ٹیکنیکلی لائسنس کینسل شمار ہوتا ہے گو کہ یہ پرمنٹ کینسلیشن نہیں ہوتی ٹیمپریری ہوتی ہے اس کو آپ دور کیسے کر سکتے ہیں یہی رول آگیا آپ کو سمجھاتا ہے کہ آپ ایک اپلیکیشن دیں گے ٹو دا کمیشنر رپٹی کمیشنر جو ہوتا ہے ڈی سی کے پاس یا پھر آپ جو ہے ہوم ڈیوارٹمنٹ کا لائسنس ہوم ڈیوارٹمنٹ میں آپ ایک اپلیکیشن دیں گے اور وہاں پہ ایک ریزن بتائیں گے کہ ہم نے اس وجہ سے ویپن پرچیز نہیں کیا تھا تو آپ وہ ویپن پرچیز پھر اس کے بعد اگر آپ کو پرمیشن مل جاتی ہے پرچیز پیریڈ مل جاتا ہے ایک مہنہ بھی ملتا ہے دو مہنہ بھی ملتا ہے تو وہ آپ اپنا ویپن پرچیز کر سکتے ہیں اس ٹائم کے بعد تو امید ہے کہ اس بات کا جواب مل گیا ہوگا میں اس بات کو پھر سے کلیرلی دورا دوں کہ ویپن لائسنس لینے کے بعد اگر آپ نے اسلحہ پرچیز نہیں کیا ہے تو ساٹھ دن کے اندر اسلحہ پرچیز کر لیں اس کی انٹری مینویل انٹری ہی کروا لیں لیکن ساٹھ دن کے اندر ویپن پرچیز کرنے کا پانون ہے اگر آپ پرچیز نہیں کرتے ٹیکنکلی آپ کا لائسنس کینسل شمار ہوتا ہے لیکن اس کینسلیشن کو آپ دور کیسے کر سکتے ہیں اس کو دور اس طرح کر سکتے ہیں کیا ڈیٹری کمیشنر کے پاس اور اگر آپ کا ہوم دپارٹمنٹ سے بناوا ہے تو ہوم سیکرٹری کے پاس یا مطالقہ افسر کے پاس آپ جو ہے اپنی درخواست لے کے جائیں گے ایک ریزن بتائیں گے اس کے بعد وہ آپ کو سیٹسفائی ہونے کے بعد پرچیز پیریڈ دے دے گا جس کے اندر آپ کو اسلحہ لائسنس لینا ہوگا اسلحہ جس کے اندر آپ کو اسلحہ لینا ہوگا ویپن پرچیز کرنا ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ رینیو کرانا رینیو ضرور کرا لیں رینیو کرانے میں کوئی قبعات نہیں ہے آپ رینیو ضرور کرائیں کیونکہ اگر رینیو نہیں کریں گے تو کمپلیٹلی کنسل کنسیڈر ہے تو یہ چیز آپ یاد رکھیں کہ رینیو لازمی طرح کے کرائیں امید ہے آپ کو آج کے میرے ویڈیو میں جواب مل گیا ہوگا